اسلام علیکم ڈیئر ویورز آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کی ایک اس ویڈیو میں بہت میں یونیک بات کروں گی جو کہ میرے خیال سے نائیٹی فائیف پرسن سی ایسٹورنٹس کو نہیں پتا ہوتی جانے ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ آپ کے سامنے جو ایک چھوٹا سا نوٹ نظر آ رہا ہے یہ میں نے آئی کیب کے مارکنگ پلان سے لیا ہے آئی کیب کے جو بھی مارکنگ پلان ہوتا ہے ہر سبجیٹ کا اس کے ٹوپ پہ یہ نوٹ لکھا ہوتا ہے اس کو ذرا پڑھ لیتے ہیں The marking scheme is given as a guide Markers also award marks for alternative approaches to a question یہ تو وہی بات ہو گئی کہ ایک question کو صور کرنے کے ایک سے زیادہ طریقے ہو سکتے ہیں تو صرف انہیں جو مارکنگ پلان میں جو solution لکھا ہوا وہی صرف ٹھیک ہو اس کے علاوہ بھی اور approaches ٹھیک ہو سکتے ہیں and relevant well-reasoned comments explanations سب سے ضروری بات moreover the available marks in answer may exceed the total marks of a question کیا سمجھائی کہ ایک question میں for example 8 marks کا question ہے تو اس کے answer میں جو available marks ہوں گے وہ 8 سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں یعنی آپ کو ایک اگر آپ نے ایک بہت اچھے طریقے سے ایک question solved کیا ہے تو آپ کو آٹ کی جگہ 9-10 marks بھی مل سکتے ہیں اب اس کے اس سکیم پر جو میں نے جو مجھے سمجھائی ہے میرے اپنے experience سے دو چیزیں ہیں جو مجھے سمجھائی ہیں جس سے میں سمجھتی ہوں کہ یہ available marks answer میں جو total marks ہیں ان سے exceed کر سکتے ہیں تو آج میں آپ کو وہی دو tips آپ سے share کروں گی ٹپ نمبر 1 ہے write standard name and number یہ فر 2 کے exam میں میں نے یہ tip use کی تھی اگر آپ نے اور کیا ہوتا ہے فر 1 اور فر 2 کے exams میں جو question ہوتا ہے اس میں اس کی requirement میں standard name میں لکھا ہوتا بس یہ ہی لکھا ہوتا ہے under the applications of IFRS IFRS کا نام نہیں لکھا ہوتا تو فر 2 کے exam میں جب میں نے یہ کیا تھا تو مجھے جب میں exam دیکھا ہی تھا مجھے یہ پتا تھا کہ یا تو میں 50 پہ pass ہو جاؤں گی یا 49 پہ fail ہو جاؤں گی لیکن میں الحمدللہ pass ہو گئی تھی اور میں یہی سمجھتی ہوں کہ چونکہ میں نے وہاں پہ ہر question میں standard کا نام لکھا تھا یہی وجہ ہے کہ میں barely marginal ہی pass ہو گئی تھی ٹھیک ہے تو آپ نے یہ چیزے خیال رکھنی ہے اس کی example میں آپ کو دکھا دوں یہ affair 2 کا exam ہے اکاؤنٹنگ کا پلیز پریپیر انوٹ اور انٹینجی بل ایسٹ تو دیکھا انٹینجی بل ایسٹ لکھا ہے انہیں اکورڈنس بھی the requirements of IFRS standard کرنے میں نہیں لکھا تو آپ اس پہ خود سے لکھ کے لیں question کے top پہ اس 38 انٹینجی بل ایسٹ اسی طرح audit کے exam میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جو جو standard ہے اس کا نام نہیں لکھا ہوتا requirement میں تو اگر audit risk سے related question ہے تو آپ اس میں لکھ سکتے ہیں ISF 315 identifying and assessing the risk of material statement ٹھیک ہے یہ تو tip number one ہو گئی tip number two show every step in tabular workings پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سب کو یہ تو پتا ہوگا کہ iCAP کی جو solutions ہوتے ہیں accounting کے subjects میں especially numerical based subjects میں تو آپ کو ہر step کے marks دیا جاتے ہیں تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ ورکنگ میں ہر step کو separately ضرور شو کرنا ہے آپ نے یوں نہیں کہ directly working میں for example impairment loss کی working create کرنی تھی آپ نے دوست میں آپ نے simply caring amount سے recoverable amount minus کر کے show کر کے impairment loss نکال لیا آپ کو اس اس طرح نہیں کرنا بلکہ آپ نے ایک ایک step شو کرنا ہے اپنے working میں کہ پہلے value and use نکال لیا اس کی calculation دکھانی ہے پھر fair value and cost of disposal اس کی working دکھانی ہے اور اس طرح آپ ہر step کو elaborate کرنا ہے ٹھیک ہے اور دوسرے بات یہ کہ جو working ہیں وہ tabular form میں ہونی چاہیے tabular form سے میں آپ کو دیکھا دیوں کیا مراد ہے یہ دیکھیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ right side پہ میں نے ایک لائن لگائی بیا اور اس کے اس لائن کے right side پہ میں نے numbers values یعنی amounts اور values لکھی ہیں اور left side پہ جو ان سے related value کا نام تو وہ لکھا ہے اور last میں نے یہ کیا کہ جو improvement loss کی یہ سیمپل working ہے تو اس پر میں نے یہ کیا ہے کہ last میں 1000 کے نیچے دو ڈبل لائن لگا دیا آپ کو یہ بتا ہوگا اکاؤنٹنگ میں اس طرح بہت یوز کرتے کہ جب بھی کوئی ہماری کلیشن کمٹیٹ ہو جاتا ہم اس کے نیچے دو لائن لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی شورٹ سی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ